السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پاک ہینڈلز لائف آن در روڈ میں ہوں عبدالبہاب نائیم اور آج کی کار فور سیل کی ایپسوڈ میں آپ کے لیے انتہائی شاندار اور بہت ہی مناسب قیمت میں ایک اور ٹیوٹا کرولا جی ایل ای دوہزار نو کا موڈل اس پر لے کے آئے ہیں آپ کو اس گاڑی کی مکمل ڈیٹیل آنر کی ڈیمانڈ اور آنر سے کونٹیکٹ کرنے کے طریقے قبار میں پتاتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں کرنٹ لوکیشن گاڑی کی لہور ہے اور نمبر اس گاڑی کو لہور کا ہی لگا ہوا ہے دوہزار نو میں اس گاڑی کو لہور کے نمبر پہ ریجسٹر کروایا گیا ہے فیول کا نمچن اس گاڑی کی تھرو آوٹ پٹرول ہے آنر کے مطابق سی این جی اس میں کبھی بھی انسٹال نہیں کروائے گی فیول آنر کے مطابق آپ کو ویڈ ایسی ویڈن سٹی بارہ سے چودہ کی آیوریج دے گی اور اس کے علاوہ سولہ سے سترہ تک کی آیوریج آپ کو آوٹ اف سٹی اگر آپ موٹر وی پہ یا ہائیوے پہ ٹریول کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ویڈ ایسی یہ گاڑی آوٹ اف سٹی اتنا آیوریج دے گی اور آنر کو بھی یہ گاڑی اتنا آیوریج دے رہی تھی فیول ٹینک اس گاڑے میں فورٹی تھری لیٹر کا بڑا فیول ٹینک ہوتا ہے فائیو سپیڈ مینول ٹرانسپیشن کے ساتھ گاڑی ہے ڈیمانڈ میں کچھ دیر میں آپ کو بتانے والا ہوں کافی مناسب آنر کی ڈیمانڈ بھی ہے آنر کے کونٹیکٹ کے لیے آپ کو ایک ورس ایپ گروپ کا لنک ڈسکریپشن بوکس میں دے دیا گیا ہے جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور وہاں سے میرا کونٹیکٹ نمبر لے کے یعنی کہ ایڈمن کا کونٹیکٹ نمبر لے کے مجھے پرسنل ان بوکس کرنا ہے اس گاڑی کا سکرین شوٹ یا یہ ویڈیو ہی مجھ سے شیئر کر لیجئے گا یا جو ایپیسوڈ نمبر آپ کو ٹائٹل کے شروع میں شو ہو رہا ہے وہ مجھ سے شیئر کریے گا تو میں آپ کو آنر کا کونٹیکٹ نمبر دے دوں گا اوریجنل ڈوکومنٹس ہیں ڈوکومنٹس میں آنر کا مطابق آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ملے گا گرنٹی آنر کا مطابق اس گاڑی کے ڈوکومنٹس کی ٹوکن ٹیکس اس گاڑی کا بیو ٹی آئی ٹیکنولوجی کے ساتھ اس گاڑی کا انجن ہے جو کہ ایٹی فور ہورس پاور ایٹ چھ ہزار آر پی ایم پرڈیوز کرتا ہے اور ایک سو انیس نیوٹن میٹر ایٹ چار ہزار چار سو آر پی ایم کے قریب اس گاڑی کا ٹورک ہے نیٹن کلین گاڑی کا انجن روم اپنی اوریجنل سیلوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کافی اچھی حالت میں گاڑی کا انجن روم مجود ہے کپوں کی سیلیں پوری ہیں کوئی کپے کی سیل آپ کو انجن روم میں ڈیمیج نہیں ملتی اور اوورال بھی گاڑی کی ساری سیلیں انٹیکٹ حالت میں مجود ہیں اس کے علاوہ بات کیجئے تو نون ایکسیڈنٹل کمپلیٹلی گاڑی ہے کوئی میجر ایکسیڈنٹ آج تک اس گاڑی کا نہیں ہوا چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں مائنر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں وہ رپیڈنگ کروالی گئی ہے سکریچز کو رموو کروالیا گئے ہیں اب یہ گاڑی انٹچ سکریچ لیس کنڈیشن میں مجود ہے کوئی اس گاڑی پہ آپ کو ڈینٹ نہیں ملتا کوئی زنکہ نشان نہیں ملتا چھاتر ڈگگی بونٹ اور پلر اس گاڑی کے سوف اسے جنون کنڈیشن میں مجود ہے جنون پینٹ کے ساتھ مجود ہے سائیڈوں پہ اور بمپرز پہ لیٹل بٹ سکریچز آئے تھے جس کی وجہ سے کہیں کہیں سے سائیڈوں سے اور بمپرز سے اس گاڑی کو شاور کروایا گیا ہے اس کے علاوہ بات کیجئے تو سنگل ہینڈیڈ یوز گاڑی ہے فرسٹ آنر کار ہے اور آنر کے اپنے استعمال میں گاڑی رہی ہے اس لیے گاڑی کی ایوریج بھی کافی اچھی ہے بارہ سے چودہ کی ویڈن سٹی ویڈ ایسی میں نے آپ کو بتائی ہے اور سولہ سے ستنہ تک کی ایوریج میں نے آوٹ اپ سٹی آپ کو بتائی ہے ویڈ ایسی گاڑی کے ٹائروں کی بات کیجئے تو گاڑی کے ٹائر جو ہیں وہ نیو یوکوہاما کے ٹائر برینڈ نیو آنر نے ریسنٹلی انسٹال کروائے ہیں اور گاڑی کے ٹائروں میں آپ کو ایمپورٹیڈ الوئرمز مل جاتے ہیں بہت ہی اچھی کنڈیشن میں گاڑی اوورال بھی مجود ہے گاڑی میں ایسا چاپ کو کوئی مسئلہ نہیں ملے گا ایز نیو ایز برینڈ نیو کار والی کنڈیشن میں گاڑی آپ کو آؤٹسٹ سے نظر آ رہی ہے میکینیکلی الیکٹریکلی گاڑی سو فیصد اوکے کنڈیشن میں مجود ہے آنر کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ گاڑی کو خریدنے کے بعد آپ کو ایک روپے کا کام اس گاڑی میں نہیں کروانا پڑے گا بلکل مینٹینڈ حالت میں گاڑی مجود ہے کوئی سیل اس گاڑی کی ڈیمیج نہیں ہے کوئی اس گاڑی پر ڈینٹن نہیں ملتا میکینیکلی الیکٹریکلی کوئی ایشو آپ کو نہیں ملتا سسپینشن ویز بھی گاڑی آپ کو سو فیصد اوکے اور سموت ہی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ گاڑی کے انسٹ کی اب بات کیجئے تو انٹیریر سے آپ کو اس گاڑی کی کنڈیشن اور فیچر بتا کے پھر آپ کو اس گاڑی کی ڈیمانڈ بھی بتا دیں گے نیٹ این کلین سکریچلیس کنڈیشن میں ہی گاڑی انسٹ سے بھی آپ کو نظر آتی ہے سکریچلیس ڈیش بورڈ آپ کے سامنے سپیشیس گاڑی ہے ہیڈ روم لیگ روم دیکھ لیں کافی ریزن ایبل ہے آپ کے سامنے لیڈر سیٹ کور آپ کو گاڑی کی سیٹوں پر اچھی کنڈیشن میں انسٹال مل جاتے ہیں اس کے علاوہ سمپلی میں یہ کہہ سکتا ہوں جس طرح کا یہ اولڈ موڈل ہے اس کے حساب سے گاڑی پرسٹین کنڈیشن میں مجود ہے فیچرز کی بات کیجئے تو اس گاڑی کا چیل کنڈیشن میں ہے ہیٹر بھی اس گاڑی کا سو فیصد ورکنگ کنڈیشن میں ہے اس کے علاوہ آپ کو اس گاڑی میں پاور سٹیرنگ مل جاتا ہے پاور لوکس مل جاتے ہیں سینٹرل لوکنگ سسٹم کی اوپشن بھی مجود ہے پاور وینڈوز اور پاور سائیڈ میرر آپ کو اس گاڑ میں مل جاتے ہیں پاور سائیڈ میرر اس گاڑی کا الیکٹرونیکلی اڈجسٹیبل ہے فولڈنگ یا ریٹریکٹیبل میرر اس گاڑی میں نہیں آتے اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو LCD انسٹال نہیں ملتی وہ اونر نہ انسٹال نہیں کروائی ہے یہ کمپنی فٹیڈی آپ کو آڈیو یونٹ مل جاتا ہے تو ہیڈ یونٹ اس کا کمپنی فٹیڈی ہے اس کے علاوہ اب آپ کو اس گاڑ کی ڈیمانڈ بتاتے ہیں بہت ہی مناسب اونر کی ڈیمانڈ ہے لیکن ڈیمانڈ بتانے سے پہلے میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں انسپیکشن لازمی کیجئے گا گاڑی خریدنے سے پہلے اور ہم آپ کے لیے وہی انفرمیشن لے کے آتے ہیں جو انفرمیشن اونر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں گاڑی کی ڈیٹیل جو اونر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہی انفرمیشن ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اونر کے کوڈنگ ایون کنڈیشن میں گاڑی مجود ہے جیسے کہ آپ کو سکرین پہ بھی شو ہو رہی ہے گاڑی کی کنڈیشن اب آپ کو اونر کی ڈیمانڈ بتا دیتے ہیں تو اونر کی جو ارجن سیل پہ ڈیمانڈ ہے وہ ہے چوبیس لاکھ پچاس ہزار نگوشیٹ پرائیس موقع پہ ہو جائے گی اور نگوشیٹ پرائیس ہو کے آپ کو انشاءاللہ یہ گاڑی چوبیس لاکھ یا اس سے بھی تھوڑا بہت کام مل سکتی ہے یہ آپ کی ڈیلنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے آپ اونر سے ڈیل کریں گے بیسی قیمت میں آپ کو گاڑی مل جائے گی تو یہ گاڑی کافی اچھی کنڈیشن میں اویلیبل تھی چوبیس لاکھ پچاس ہزار اونر کی ڈیمانڈ ہے نگوشیٹ پرائیس ہو کے آپ کو چوبیس لاکھ کے آس پاس یہ گاڑی مل سکتی ہے یہ آپ کی ڈیلنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے آپ اونر سے ڈیل کریں گے ویسی قیمت میں آپ کو گاڑی مل جائے گی تو اونر سے کونٹیکٹ کرنے کا طریقہ ہے ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ایک ورس ایپ گروپ کا لنک ڈسکریپشن بوکس میں دے دیا گیا ہے جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور وہاں سے میرا کونٹیکٹ نمبر لے کے یعنی کہ ایڈمن کا کونٹیکٹ نمبر لے کے مجھے پرسنر ان بوکس کرنا ہے اس گاڑی کا سکرین شوٹ یا یہ ویڈیو ہی مجھ سے شیئر کر لیجئے گا یا جو اپیسوڈ نمبر آپ کو ٹائٹل کے شروع میں شو ہو رہا ہے وہ مجھ سے شیئر کریے گا تو میں آپ کو اونر کا کونٹیکٹ نمبر دے دوں گا تو امید کہتا ہوں آپ کو ویڈیو پسان دائی ہوگی اگر آپ کو گاڑی پسان دائی ہے ویڈیو پسان دائی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ آپ کے لیے ہم اس چینل پر لو بجٹ کی گاڑی کی ویڈیوز آپ کے بجٹ کے مطابق ٹائم ٹو ٹائم لے کے آتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ پیج پہ بھی اور اس کے علاوہ ورڈس ایپ گروپس میں بھی آپ کی ایٹ کو لگا دیا جائے گا تو ویڈیو ناویک انشاءاللہ آپ کی گاڑی سیل ہو جائے گی تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ورڈس ایپ پہ رابطہ کر لیں اللہ حافظ